سیر اپلائیم لگنا پڑھنا فارورڈ پلاننگ تو آج کچھ ویسے ہی دن تھا اور کل بھی چلے گا یہ دیکھ تو تمام لوگوں کو چھٹ کے بہت بہت مبارک بات اور آج بہت سارے لوگ مجھے معلوم ہے خوش ہوں گے ابھی میں میل بھی پڑھتا با رہا ہوں اور ان سبھی لوگوں مجھے لگتا سب سے آدھا لوگوں نے ڈیمانڈ جو کی تھی وہ اسی سٹوری کی تھی راجیب دیکشت کی اور اس کا احساس مجھے اس لئے بھی ہوا کہ جب ٹیزر ڈالا تو کچھ ہی منٹ میں میں نے دیکھا کہ ٹیزر بھی بھاگ رہا بہت تیزی سے مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ راجیب دیکشت کی کہانی میں لوگوں کو اتنا انٹریسٹ کیوں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی فرمائش کو پورا کرنا فرض ہے میرا اور اس میں بھی ویسے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی میسٹری جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ جاننا سمجھنا بھی ضروری ہے راجیب دیکشت کی زیادہ تر آپ لوگوں کے اشارے سے سمجھ گیا کہ آپ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں راجیب دیکشت کون ہے لیکن پھر بھی میرا فرض ہے کہ جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتاؤں کہ راجیب دیکشت نام کی یہ چیز ہیں کیا راجیب دیکشت اتر پردیش کے علیگرد زلے کے ایک گاؤں ہے اترولی وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1967 میں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی بہت ہی تیز بدیمان جو ان کے اسپاس کے لوگ ہیں سارے وہ یہی کہتے ہیں پڑھنے لکھنے کا شوق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زبانے میں وہ پانچ پانچ سو روپیہ ہزار روپیہ صرف اغبار میکزین کتاب اس کو خرید کر پڑھنے میں وہ پیسے لگاتے تھے اور بعد میں جب یہ انہوں نے جو شروعاتی پڑھائی کی فیروز آباد کے انٹرمیڈیٹ اسکول سے انہوں نے اپنی بیسک جو ایڈوکیشن ہے وہ لی اور پھر اس کے بعد یہ الہابات پہنچتے ہیں اور الہابات سے بی ٹک کرتے ہیں اب جب پوری کہانی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی پڑھائی لکھائی اور ڈگری کو لے کے بھی بہت سارے کانٹروورسی رہے ایک ان کا جو آپ پروفائل دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایم ٹک بھی ہیں اور آئی ایٹی کانپور سے ہیں آئی ایٹی کانپور آپ سب جانتے ہیں بہت ہی ریپوٹیٹیٹ فیمس بہت ہی پرتسٹس یونیورسٹی ہے آئی ایٹی کے لیے اور وہاں کسی کا بھی ایڈمیشن ہونا ایک ڈریم پورا ہونا ہوتا ہے تو ان کا یہ بھی ہے کہ ایم ٹک کنوں نے آئی ایٹی کانپور سے کیا لیکن بعد میں جب ان ساری چیزوں کی چھانبین کی گئی اور آئی ایٹی کے ذریعے کچھ لوگوں نے پتہ لگایا تو آئی ایٹی کانپور کی طرف سے آئی ایٹی کا ایک جواب آیا تھا جس میں راجیف دکشیت نام کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا آئی ایٹی کانپور سے پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹ ہوا ہے اس نام کا وہاں کوئی بھی انرولمنٹ نہیں تھا اس نام کے کوئی کاغذات نہیں تھے اور کانپور آئی ایٹی کا کہنا تھا کہ وہاں سے راجیف دکشیت نام کے کسی شخص نے ایم ٹیک نہیں کیا بیٹک انہوں نے الہاباد سے کیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر یہ ایک اپنی جو سینٹیفک اورگنزیشن ہے سی ایس آئی آر وہاں پہ کچھ دن کام کیا ریسرچ کے طور پہ پھر فرانس کے ٹیلی کامنکیشن سنٹر میں بھی انہوں نے کام کیا اور یہ بھی تھا کہ یہ جو اپنے ایکس پریسیڈنٹ آف انڈیا تھے دکٹر اے پی جی عبدالکلام ان کے ساتھ قریب ایک سال کام کیا لیکن اس میں بھی بات میں یہ آیا کہ جس اے پی جی کلام کے ساتھ کام کرنے کی ایک سال جس سنستہ میں بات ہوئی اس سنستہ کا گھٹن ہی دوہتار پانچ کے بعد ہوا تھا تو اور جو وہ سال ہے وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائن وہ اس سے میچ نہیں کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ساری کنٹروورسی لگاتار رہی لیکن ایک چیز تھی کہ راجیو دیکشت بہت اچھے وقتہ تھے بہت اچھا بولتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب یہ الہاباد سے بیٹک کر رہے تھے اسی دونہ بھوپال گیس کانڈ ہوا تھا اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے آپ انہیں دیکھا بھی ہوگا کرائن تک میں بھی یہ پوری ہم نے ریپورٹ ڈالی ہوئی ہے تو اس کے بات وہ اس کے خلاف آندونا یوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت الزام لگایا تھا کہ بھوپال گیس کانڈ اصل میں کسی لاپروہی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ امریکہ نے ایک طرح سے یہ ایک پریقشن کیا تھا ہندوستانیوں پہ اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ مدے تھے یہ ان کا الزام تھا اور یہ وہ نہیں تھا جو ہم لوگ ابھی تک بات کرتے ہیں حالکہ اس کا کوئی پروف فکتہ ثبوت نہیں ہے لیکن ان کا الزام تھا اسی طرح بات میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹوین ٹاور یو ایس میں جو ہوا تھا انسیڈنٹ 9-11 اس پہ کہنا تھا کہ وہ بھی کسی آتنگوادی سنگٹھن کا کام نہیں تھا یہ امریکہ نے خود کرایا تھا یہ راجیف دیکشت کا کہنا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بار وہ کانیڈا گئے ہوئے تھے اور اپنے ریسرچ پیپر کے ساتھ اور وہاں وہ اپنا لیکچر دے رہے تھے اور انگلیش میں دے رہے تھے تو وہاں کے ارگنائزر میں سے ایک نے کہا کہ آپ انگلیش میں کیوں کہہ رہے ہیں ہندی میں بولی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہندی میں کوئی ریسرچ میرا سمجھے گا نہیں تو انہوں نے کہا یہ بہت سارے کنٹری کے لوگ ہیں جو اپنی اپنی بھاشا میں بات رکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹرانسلیٹر کی بھی سوویدہ ہے تو آپ کیوں نہیں ہندی میں ہی بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا تو اس وقت بہت اچھے ہندی نہیں تھی راجیو دکشی چکے آئے بیٹک بیٹک کیا تھا تو انگلیزی کا زیادہ استعمال کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے باقی ڈیلیگیٹ سے وہاں پہ بات کی اور پتا کیا کہ زیادہ تر لوگ جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آپ کی پڑھائی لکھائے کیسے ہوتی ہے تو سب ہی نے بتایا کہ ہماری اپنی ماتر بھاشا جو مدر ٹنگ ہے اس میں ہم لوگوں کی پڑھائی ہوتی ہے تو انہوں نے لگا کہ پھر انڈیا میں انگلیش میڈیم سے ہی پڑھائی کو کیوں زیادہ توجہ دیا تھا امید دی جاتی ہے تو وہاں سے جب وہ لوٹ کر آئے تو پھر پورا ایجوکیشن سسٹم پہ ریسرچ کیا اور کہتے ہیں کہ جو پہلا ڈیپلی جو ان کا ایک آندولن تھا وہ ایجوکیشن سے ہی ریلیٹر تھا کہ بھارتی ہے سکھا پتیتی میں انگلیزی کا ورچسف کیوں ہے کیوں انگلیش میڈیم کو اتنا بڑھاوا دیا جاتا ہے یہ غلط ہے تو اس کو لے کے کافی انہوں نے ویاکھیان دیے کافی بھاشن دیے پھر اسی بیچ میں نے جسا آپ کو بتا کہ بھوپال گیس کانڈ ہوا تو وہ ویدیشی کمپنیوں کو لے کر بھی اور کچھ آندولن کیا پھر بعد میں اپنی بیٹیک کی بھی پڑھائی پوری کی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر یہ ایک طرح سے سودیشی آندولن میں کوت پڑے سودیشی آندولن کا مطلب یہ کہ جتنی بھی یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنی یا ویدیشی پروڈکٹ اس کے خلاف آواز اٹھانا اس کے خلاف بولنا اور اس میں ظاہر سی بات ہے ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو تھے وہ خلاف ایون سرکار بھی ناراض کیونکہ آپ ویدیشی کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں پھر بہت سارے سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو ہندوستان میں اس کو کیوں عام جنتہ کو کھلایا جا رہا ہے وہ آئیوڈی نمک تو اس کو لے کر بھی کافی ویروت پردرشن اور آواز اٹھائی تھی ایک بار ایسے ہی ہوا تھا کہ کوئی ویدیشی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او یا مالک ڈلی پہنچے تھے ائرپورٹ پہ تو ائرپورٹ پہ ہی راجیف دیکشیت اور ان کے لوگوں نے ان کا گھراؤ کیا نعرے لگائے دھکا مکی ہوئی پولس سے پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور تحار جیل لے گئے تحار جیل میں کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تب کرنبیدی وہاں کی ڈی جی تھی ڈائریکٹر جنرل اف تحار جیل اور تب وہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر جاتے تھے قیدی تو اس کی کپڑے اتار کے پوری تلاشی اور ساری چیزیں ہوتی تھی تو راجیف دیکشیت اس کا ہی روٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ کس قانون کے تحت آپ ایسا کرتے ہیں یہ تو اپمان کرنے والی بات ہے کسی بھی شخص کو تو پھر پتا چلا کہ یہ ایک جیل مینول ہے اس کے تحت یہ ہوتا ہے تو پتا ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کب کا ہے کب بنا ہے تو پتا چلا وہ انگریزوں کے زمانے کا تھا تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ انگریزوں نے جانبوچ کے ہندوستانیوں کو اپمانت کرنے کے لیے جیل بھیجو مطلب کوئی بھی ایسا باڈی مارک اور یہ ساری چیزیں تاکہ آسانی ہو تو انہوں نے کہا اب تو انگریز چلے گئے پھر یہ اپنے ہی ہندوستانیوں کو اس طرح سے کیوں آپ مانت کرنا ہے تو اس کو لے کر بھی آواز اٹھائی تھی اور یہ دیش بھر میں لگاتار سودیشی آندولن کا بھگل بجاتے رہے جگہ جگہ ملٹی نیشنل کمپنی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ویاکھان دیتے رہے بھاشن دیتے رہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں قریب پانچ ہزار سے ادھک ویدیشی کمپنیوں کے خلاف باقید ایک لسٹ بنائی تھی اس میں سودیشی آندولن کی بات کہی کہ یہ پانچ ہزار ایسی چھوٹی بڑی ساری ویدیشی کمپنیاں یہ بھارت کو لوٹ رہے ہیں جبکہ ہمیں اپنے سودیشی پر فوکس کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ان کی چلتی رہیں اسی بیچ اور اس دوران میں یہ ساری جب سودیشی موومنٹ چل رہا تھا لوگوں کے خلاف تو اس سرکار سے بھی ٹکرا ہوا سرکار کی اوپر بھی انگلیا اٹھائی سرکار کی اوپر بھی الزام لگایا کہ جو بھور آسٹر کمپنی ملٹی لیشنل کمپنی ہے ان کو سرکار لالچ میں پیسے لے کر بھرستہ چار یہ ساری چیزوں کی وجہ سے انہیں بڑھاوا دے رہی اور اپنے جو لگود دی ہو گئے ہمارے جو اپنے ہندوستانی ہیں ان کے حق کو مارا جا رہا ہے تو یہ سارا اندولہ یہ ساری چیزیں چلتی رہی قریب دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک اور گھوم گھوم کے وہ ودیشی کمپنیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے راجیف دکشت پھر اسی بیچ دو ہزار نو میں پہلی بار راجیف دکشت کی ملاقات بابا رام دیو سے ہوتی ہے جو ہندوستان میں یوگ کو پھیلانا چاہتے تھے اور یوگ کو گھر گھر پہنچانا چاہتے تھے اور اسی کے لیے جب ان کی ملاقات ہوئی تو بابا رام دیو بھی یوگ کے علاوہ چونکہ سودیشی چیزوں کے پیروکار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں پھیلیں اور اس کو بڑھاوا ملے اور ویدیشی کمپنیوں کا جو بہشکار کیا جائے سرکار ان کو زیادہ بڑھاوا نہ دے تو بابا رام دیو بھی اس وقت کیسی کوشش میں تھے یوگ کو ایک پہچان دلانا چاہتے تھے اور بھارت کو جو ہے وہ سودیشی بنانے کے لیے ایک محیم چلانا چاہتے تھے اور آجی دکشت اور لڑی یہ پچھلے نو سال سے کام کر رہے تھے تو ان دونوں کا پھر سنگم ہوتا ہے تھوڑے ہی دنوں میں بابا رام دیو بڑے راجیو دکشت کے بیاکھیان بھاشن سے ویدیشی کمپنیوں کے اوپر وہ جو بھی بولتے تھے بہت پرہاویت تھے اور بڑے زیادہ اثر میں آگے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ دو ہزار نو میں نو جنوری 2009 کو بابا رام دیو نے ایک بھارت سوہبیمان ٹرسٹ بنایا اور اس بھارت سوہبیمان ٹرسٹ کا مطلب ہی یہی تھا کہ بھارتی سوہبیمان کو بڑھاوا دینا ملٹینیشنل کمپنی اور اس طرح کی چیزوں کو بائک آٹ کرنا اپنی جو ہندوستانی چیزیں ہیں جو ہندوستانی کامگار ہیں جو ہندوستانی پروڈکٹ ہیں ان کو بڑھاوا دینا جب دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا ہوگا پتنجلی لگ بگ اسی پہ ہے اور آج پتنجلی کے ہزاروں کروڑ کا ٹرن آور ہے اور وہ ساری چیزیں اسی لائن پہ ہیں جو راجیف دکشت کہا کرتے تھے کہ ویدیشی کی جگہ پہ سوہدیشی کو بڑھاوا دینا چاہیے جو 2009 9 جنوری کو یہ بھارت سوہبیمان ٹرسٹ کا گھٹن ہوتا ہے اور اس میں ایک تو پروکتہ کے طور پہ سپوکس پرسن کے طور پہ راجیف دکشت کو رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کو راستی سچیبیس ٹرسٹ کا بنائے جاتا ہے اب بابا رامدیب کے آج پاس کے لوگوں کے لئے یہ بڑی حیران کرنے والی بات تھی کہ ایک اچھانک باہری آدمی راجیف دکشت اور اسے بابا نے اپنے ہی مطلب ہے اتنے بڑے ایک ٹرسٹ کا راستی سچیبیس ٹرسٹ نیشنل سیکریٹری بنایا اور پروکتہ مین بنایا اور باقاعدہ اس ٹرسٹ کی جو ہے وہ لائیو جو ٹی وی پہ ٹیلی کاس بھی ہوا تھا جو ان کے آستہ چینل اور باقی جو دھارمک چینل ہے اس کے اوپر اور پھر پاتانجلی یو پیٹ میں بھی کئی ویاکھان اس وقت تک راجیو دیکھشیت سے کروائے تھے باوارام دیو نے اور اس طرح سے ان کے رشتے بڑے اچھے چل رہے تھے اور بہت مضبوط رشتے تھے اور اب دونوں گھوم گھوم کر دیش پھر میں سو دیشی کا پرچار پرسار کر رہے تھے یہ بات دو ہزار نو سے دس کے بیچ کی ہے آج اٹھارہ ہے آج شاید جو باوارام دیو کا ایک مشن تھا پورا سو دیشی کا تو ان کے جو پروڈکٹ اور پتنجلی کا آپ نے وستار دیکھا ہے وہ شاید پورا بھی ہو گیا تو کہتے ہیں کہ جب آستہ چینل پر ان کے راجیو دیکھشیت کے ویعہ خیان شروع ہوئے گھوم گھوم کر ہندوستان کے لگ لگ شہروں کے لابا تو ان کی پپولیریٹی بہت تیزی سے بڑی اور یہ جو باتیں کرتے تھے جنرلی سو دیشی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو کیسے آپ دیشی نسکہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں چاہے وہ بی پی ہو چاہے وہ even ہارٹ کی بیماری سے لے کے اور ان کا یہ تھا کہ ہارٹ اٹیک جیسی چیزیں بھی دیشی اس کا بہت اچھا علاج ہے تو وہ سارے گن اور ساری چیزیں بتاتے تھے اور بہت ہی سرل اور عام بھاشا میں جو لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آ سکتے تھے تو اس ٹی وی اور آستہ چینل کے ذریعے اور ویاکھان کے ذریعے دھیرے دھیرے ان کی بہت پپولیٹری راجیب دکشت کی بڑھنی شروع ہو گئی تھی اور کچھ یہ بھی کہتے کہ بابا رام دیگ آس پاس لوگ تھے وہ تھوڑے حیران بھی تھے پریشان بھی تھے سرکار سے ایک طرف مورچے پہ لڑائی چل رہی تھی اور یہ سب کچھ جاری تھا سوہ دیشی مومن جاری تھا اور اسی سوہ دیشی مومن کے تحت اس سوہ بیوان ٹرسٹ کے تحت راجیب دکشت دورے پہ نکلتے ہیں ہمیشہ کی طرح جیسے وہ الگ جگھوں پہ جا کے بھاشن دیا کرتے تھے تو 26 نومبر 2010 26 نومبر 2010 ان کا 36 گڑھ کا دور اف تھا اور 36 گڑھ کے الگ جگھوں پہ انہیں بھاشن دینا تھا سوہ دیشی کے بارے میں اور سوہ بیمان کے بارے میں بھارت اور اس ٹرسٹ کی گڑھ زیلے میں جو پہلا 26 نومبر کو رائیگر زیلے میں یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ دو جن سبھاؤں کو سمبود کرتے ہیں دو جگہ پبلک کو ایڈرس کرتے ہیں اسی ایشو کو لے کر اس کے اگلے دن 27 نومبر کو جانگیر ایک زیلہ ہے وہیں 36 گڑھ میں وہاں پہ بھی دو جن سبھاؤں کو سمبود کرتے ہیں پبلک کو ایڈرس کرتے ہیں اس کے بعد 28 نومبر کو بلاسپور پہنچتے ہیں اور بلاسپور میں بھی یہ سمبود کرتے ہیں پھر 29 نومبر کو درگ زیلے میں پہنچتے ہیں درگ میں بھی ان کا بیاکیان تھا بھاشن تھا درگ میں 29 نومبر کو بیاکیان دینے کے باد یہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں جب یہ گاڑی میں واپس جا رہے تھے درگ سے تو اچانک انہوں بہت تیز پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب پسینہ آنے لگتا تو ان کے دیاس آگر تھے جو بابا رام دیو کے ساتھ جڑے تھے پتانجلی اس کے تھے تو وہ ساتھ میں تھے تو انہوں نے جب تیویت بگڑ نہیں تو پوچھا تو راجی دیکشت نے جو کہا یہ سارا بیان درج ہے تو انہوں کہا کہ مجھے گیس کی شکایت ہے اور شاید اس کی وجہ سے مجھے یہ پسینہ آ رہا ہے تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آچار دیاس آگر جو ہے وہ ان کو اپنے درک میں ایک آشرم تھا اس آشرم میں جاتے ہیں آشرم میں جب پہنچنے کے بعد اس وقت تک تبیت سمبلی نہیں تھی اور راجی دیکشت سیدھے واشروم چلے جاتے ہیں جب وہ واشروم میں جاتے ہیں تو کافی دیر تک بہا نہیں نکلتے جب بہا نہیں نکلتے تو پھر آچار دیاس آگر کو چندہ ہوتی ہے اس کے بعد آواز دیتے ہیں اندر سے کوئی آواز نہیں آتی پھر لوگوں کو بلائی جاتا ہے دروازہ توڑا جاتا ہے دروازہ تو دیکھا پانی چھڑکا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو فورا اسی وقت گاڑی واری کے انتظام کر دیا گیا کہ ان کو پاس کے ہسپیٹل پہ لے چلتے ہیں لیکن تب تک ہوش آگیا اور راجی دیکشت کو بتائے گیا کہ آپ کی طبیعت خراب بہوش ہو گئے تو ہسپیٹل لے چلنا ہے تو راجی دیکشت نے منا کر دیا انہوں نے کہ اللہ پہ دواؤں پہ یا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے آئیورویت کا کوئی ڈاکٹر آپ بلا دیجئے وہ ہی دیکھے گا تو ان کی ضد کے بات پھر آئیورویت کا ڈاکٹر آتا آئیورویت لوگ ان کی ضد کو مانتے نہیں اور انہیں اسپطال میں لے جاتے ہیں وہ پہ بھلائی کے پاس اپولو ہسپیٹل اپولو ہسپیٹل میں لے جانے کے بعد ان کا وہاں پہ علاج کیا جاتا ہے وہاں پہ آئیورویت بھرتی کیا جاتا ہے باقیدہ چار پانچ ڈاکٹر کے ٹیم ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپولو سے ڈلی لے کر چلنا ہے ڈلی کی تیاری ہوتی ہے کہ سمھل نہیں رہی ہے تو ان کو ڈلی لے جاتے ہیں لیکن ڈلی لائے جاتے ہے اس سے پہلے ہی تیس نومبر دوہزار دس کی رات قریب ایک سے دو کے بیچ میں ڈاکٹر اچھانک بتاتے ہیں کہ راجیف دیکشت کی موت ہو چکی ہے اور وہ اب زندہ نہیں ہے اب یہ بڑی اس وقت عجیب سی چیزیں تھیں کہ ایک شخص جو لگاتار جس نے کبھی جس کو دل کی کوئی بیماری نہیں ہوئی کبھی کچھ ہوا نہیں اور وہ ساری چیزیں دیسی علاج بھی بتاتا تھا تو اس کو اچانک ہارٹ اٹیک کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا سوال اس سے بعد آئے گا جب موت ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کیا ہوا تو اگر موت جب تب پتا چلتی ہے کہ آدمی کیسے مرا جب اس کا post mortum ہوتا ہے یہاں کوئی post mortum نہیں تھا جیسے شری دیوی کی پہلی بار موت کی خبر آئی تو جو ڈاکٹر دیکھا بار ٹب میں تو اس نے کہا تا کہ شری دیوی کو cardiac arrest ہوا جب تب کوئی post mortum کچھ نہیں بار میں پتا چلا کہ نہیں وہ ڈراؤن تھا بار ٹب میں ڈوب موت ہو گئی اور ڈاکٹر کے ذریعے یہ بات پورے ہر جگہ پھیل گئی کہ راجیو دیکشت کو دل کا دورہ بارم کردیں موت کی بجا سامنے آجاتی لیکن ایسا ہوتا نہیں اپولا ہسپیٹل پہ ایسا نہیں کرتا اور اس کے بعد ان کی جو dead body ہے وہ ان کے گاؤں علیگر جانے کی بجائے وہاں سے سیدھے حریدوار لے جا جاتا ہے جو آپ کے سوپیمان ٹرسٹ کا ہٹ کوٹر بھی تھا دفتر بھی تھا اور بابا رام دیف کی وہ جگہ تو جب وہاں لے جاتا ہے اس کے بعد بھیلائی سے سیدھے حریدوار یہ پہلے رائیپور medical college لے جاتا ہے اور پھر وہاں سے راجیو دیکشت کے بھائی پردیو دیکشت سات بیٹھتے ہیں اور پتانجلی یوگ پیٹ لے کر حریدوار پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ تھا کی ان کے گھر کیوں نہیں کیونکہ وہ اپنے گاؤں اپنے گھر سے بڑا لگاؤ تھا راجیو دیکشت کو لیکن وہاں نہیں جاتا وہاں انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا بلکہ سیدھے لائے جاتا حریدوار اور حریدوار میں لانے کے بعد ایک دسمبر کو راجیو دیکشت کا جو انتیم سنسکار ہے وہ خنخال ایک جگہ ہے خنخل حریدوار میں وہاں کر دیا جاتا ہے اب اس تیس نومبر سے لے ایک دسمبر کے دن کو کچھ چیز ہوتی راجیو دیکشت جو دوست گھر والے اور جو باقی ان کے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے تھے ان کی موت کی خبر سننے کے بعد کچھ لوگ تو علیگل کی طرف جانے کی سوچتے ہیں پر انہیں حرانی ہوتی ان کے اپنے ہی پیترک گاؤں میں انتیم سسکار نہ کر کے حریدوار میں ہو رہا ہے تو خیر وہ وہ پہنچتے ہیں اور جب وہ ان کی باڈی کو دیکھتے ہیں تو جتنے بھی دیکھے بار میں ویڈیو بھی ہے راجیف دیکشت ایک فیر انسان ہے گو ریکن موت کے بعد ان کا چہرہ ان کی ہوت جو ان کے ہیں وہ نیلے پڑے ہوئے تھے چہرے کا کچھ حصہ بھی نیلہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چہرے کا رنگ کالا یا نیلہ پڑ جاتا ہے جیسا لال بہادر شاسری کے ٹائم میں بھی لوگوں نے کہا تھا تو یہ ساری چیزیں اٹھتی ہیں تو پھر وہاں پہ بھی کچھ اٹھتی آواز کی پوسٹ موٹم ہونا چاہیے تاک کی پتہ چلے چیزیں سامنے آئی تو پوسٹ موٹم کروانا چاہیے لیکن پوسٹ موٹم کروانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا جاتا جب کی پورا ایک بیس بنتا ہے اس کو پوسٹ موٹم کروانے کے لیے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص پچھلے دس بارہ پندرہ سال سے ایک مومن چلا رہا ہے اس نے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کے لوگوں کو اپنا دشمن بنا رکھ سرکار میں بیٹھے وے لوگ اس کے دشمن ہیں اور بینے جانے کون کون ہے جو دشمن ہے اور ایسے میں اس کی موت ایک موت کے بعد تو شاید میں اس وقت آپ کو بیٹھ کر آجیب دشت کی کہانی بھی نہیں سنا رہا ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں اور اسی لئے اس نے بہت سارے شک اور سوال کو جن دیا لیکن اس باڈی کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ نے جب آپتی کی تو بھی پوسٹ موٹم نہیں ہوا اور آج بھی رازے کی پوسٹ موٹم نہ کروانے کے پیچھے کون کون لوگ تھے اب یہاں پہ بہت سارے جو چیزیں تیرتی ہیں ایک یہ کہ سیدھے بابا رام دیگ کی اوپر شک بابا رام دیگ راجیو دیکشت کی بڑھتی پوپولیریٹی سے اور دوسرا کی جب یہ سواہوی مان ٹرس بنایا تو دیش بھر میں بہت سارے لوگوں سے چندے لیے گیا اس مومن کے نام پہ اور وہ کروڑوں میں ہے اور بعد میں پھر یہ بند بھی کر دیا گیا تو پیسے کہاں گئے اس کا کچھ ایشو تھا تو یہ ساری باتیں ہوا میں تہتی رہی اب میں پہلے اس ہی پہ آتا ہوں کہ جو شک کہ لوگوں نے انگلی اٹھائی کی نہیں بابا رام دی بھی جنہوں پوس موٹم نہیں چاہتے تے کی ہو بابا رام دی کو لے ساری انگلیا اٹھیں حالان کہ اب ہی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں لیکن proof کیا ہے یہ آج بھی نہیں ہے لیکن اس کو کٹ نے کی بات کریں یہ پہلے تو الزام لگا دیا بابا رام دی پہ دوسری دوسری ادھر سے صفحہ آئی کہ جرح میں دلیل دی گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا بابا رام دی اس کے پیچھے نہیں ہے تو کیا کیا ریزن تھے ایک جب 29 نومبر کو تبیت بگری تھی دوپہر کو اور راجیب دیکشت کو واپس لے کر آیا جا رہا تھا درگ زلے سے تو جس آشرم میں رکھا گیا جس آشرم میں وہ باتھروم میں بےہوش ملے تھے وہ آشرم بھی بابا رام دی کا تھا تو ایک ہوا کہ اگر کوئی سادش کرتا ہے تو اپنی ہی جگہ کو نہیں چنے گا اس سے سیدھا پہلا شک اسی پر جائے گا دوسرا 2010 میں سینٹر میں UPA کی سرکار تھی منموحن سنگھ پردھان منتری تھے اور UPA سرکار سے بابا رام دی کے رشتے بہت اچھے نہیں تھے تو جہاں ایسے شک اور سوال اٹھیں گے تو بابا رام دی کو گھیر نہ اور پکڑ آسان ہوتا تو دلیل دینے والوں نے یہ دی کی جب سینٹر میں سرکار تھی اچھے رشتے نہیں تھے تو یہ جوک شب نہیں لیں تیسرا آیا کی نہیں اس میں چونکہ وہ سوہدیشی کو لے سرکار کے اوپر بہت بڑی بڑی حملہ کر رہے تھے تو سرکار میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کوئی ثبوت نہیں ملا جو سب سے سولیڈ چیزیں آئیں جس کے اوپر لاس میں آکے زیادہ تر لوگ کہی دس میں سے آپ بات کیجئے تو آٹھ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا تو میں اس لئے کہہ یہ نیچرل تھا اور واقعی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے شک اور سوال کی بات نہیں لیکن چونکہ پوست موٹم ریپورٹ ہے نہیں تو ہمیں یہ اگر اور مگر یہ بیچ میں رکھنا پڑے گا کیونکہ شک اور سوال جن ہم نے نہیں دیا بلکہ یہ اس وقت کے حالات نے دیا کہ ایک شک جس کے کئی دشمن ہیں تو موت کی وجہ سچائی تک پہنچنے پوست موٹ نہیں کیا گیا یہ ملٹی نیشنل کمپنی کے بہت سارے حیمایتی تھے جو ان کے دشمن تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اندولن بڑا ہو ملٹی نیشنل کمپنی کو نقصان پہنچے ملٹی نیشنل کمپنی کے نام پر سوادیشی کو بڑھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے اگر یہ ساجشی ہے یہ ملٹی ہے اور یہ پویزن ہی دیا گیا ہے تو پھر جن پانچ ہزار کمپنی کے خلاف وہ لڑائی لڑے تھے ان میں سے کسی کی یہ ساجش کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سارے سوال آج آٹھ سال بعد بھی سوال ہی ہیں چونکہ اس میں پروف کچھ نہیں اور جو آپ سے یہ کہے یا مجھ سے اگر کوئی آکے کہے کہ نہیں یہ ایسا ہوا ہے تو پھر اس پہ بلکل بلیو اس لئے نہیں کریں کیونکہ جو پہلی مسنگ ہے جو کڑی اس میں سے وہ سب سے رہی تھی تو شاید ست سامنے آتا لیکن کہانی یہی ہے کہ آج بھی راجیو دیکشیت کی موت ایک رہیس سے ہے اور یہ تک نہیں پتا آپ تو چھوڑیے سازش ہے کیونکہ ان کی موت نیچرل تھی یا ان کی موت کے پیچھے کوئی سازش ہے کوئی گہری سازش ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو جتنی میں پورا ریسرچ کر کے اور کچھ اس سے جلوے لوگ تھے ان سے میں نے بات بھی کی اور اسی لئے میں اس کہانی کو بہت دن بعد آپ کے سامنے لے رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو میں آپ سے غلط بولوں جو بھی بولوں تکتے کے ساتھ بولوں تو اس پورے معاملے کا نچوڑ اور سچ یہ ہے کہ اگر میں الزام یا شک سوچ کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا کہ یہ کر سکتا یہ مار سکتا یہ مار سکتا بلکل لیکن قانون میں اور کرائم ریپورٹنگ میں کہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نچوڑ نکال دیں وہ نہیں ہو سکتا اور یہاں دو چیزیں جو سب سے عجیب سی تھی اگر وہ پوسٹ موٹم ہوتا تو شاید میں جیسے پہلے کہا یہ کہانی سنانی رہا ہوتا اور اگر پوسٹ موٹم ہوا آج بھی کوئی دعویس نہیں کہ سکتا کہ راجیب دکشت کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی یا پھر انہیں زہر دیا گیا ان کی موت کی سازش رجی گئی یہ کوئی نہیں جانتا تو یہ تھی کہانی راجیب دکشت کہ اس کے بارے میں آپ لوگ کے پاس اور کچھ تو تو مجھے بتائی گا ضرور اب میں آگے سوال ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال تھا جو میں کل بولنا بھول گیا تھا جو کرناٹک کے سیریل کے کہانی سنا رہا تھا کہ سر جب انیتھا کا موبائل پولیس نے ٹریس کیا اس کے بعد دوسرا جب اس سے نمبر کھانگالا تو ان کوششن ہے وہاں پہ میری گلتی تھی میں بتانا بھول گیا کہ جب یہ مردر کرتا تھا سائنیٹ دے کر تو ان مہیلاؤں کے زیور اور باقی چیزوں کے ساتھ یہ فون بھی لے جاتا تھا اور اس فون کو مہن کمار خود یوز کرتا تھا جب تک تب تک اگلی مہیلہ مہیلہ کا فون اگلے مہیلے کے لئے اس طریقے سے وہ 18 19 مہیلہ کو جو مارا ان سب کے فون بھی اس نے کمار ملانے کے لئے یہ تھا اس کا جواب سر پہلا پہلا پہشن ہے رام دیو راجی کو کوئی ایسا انجیکشن دیا تھا جسے لگانے کے بعد باڈی کو دو تین دن تک رکھا جا سکے انجیکشن دیا بابا رام دیو نے کوئی ایسا انجیکشن دیا تھا جس دو تین دن تک باڈی کو سمال کے رکھا جا سکے انجیکشن ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کو ایک لیپ کہتے ہیں انگلزی میری ویسی کمزور ہے لیکن وہ ایک لیپ لگاتے ایمبارمنگ کہتے ہیں شاید اس کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لاش خراب نہیں ہوتی اور کئی دنوں تک مہینوں تک آپ ڈیڈ باڈی لیپ لگایا گیا اور تیس نومبر کی رات کو ڈیت ہو ہی اور ایک دسمبر کو انتیم سنسکار ہوا پیوش گتہ جی کا کہنا ہے کہ تالیبان کی سٹوڑی گئی تک پر اور آپ کب سنائیں گے میں بلکل تالیبان کے کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں آپ کو جلدی کے پیچھے افغانستان اور پاکستان میں اس نے اپنے پیر کیسے پسا رہے پوری ڈیٹل میں جلدی آپ کو پیوش صاحب میں اس کی کہانی سناؤں سر فنڈا پوچھ رہے ہیں کہ راجیو دیکشت کے پوست موٹم کے لئے ان کے بھائی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی یہی سارے سوال ہیں فنڈا صاحب جس کا جواب نہیں ہے جب فیملی کے لوگ تھے ایک تو باڈی ان کے گاؤں کیوں نہیں گئی باڈی کو وہاں کیوں مگایا گیا نگرانی میں کیوں مگایا گیا اور فیملی کے لوگوں نے کیونکہ دوستوں نے تو آواز اٹھائی تھی جن جن نے باڈی اچانک ہو سکتا دل کا دور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن اگر شکی گنجائش تھی اور پھر میں نے کہا جب اتنے دشمن تھے تو ایک پوست موٹم کرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیی تھی بلکہ سچ سامنے آتا اور جو بھی شب چند تک تھے ان کے ان کی یہی خواہیش ہوتی کہ پوست موٹم ہو تاگی کم سے کم کوئی ڈاؤوٹ نامن میں رہے ساگر ناثے پوچھ رہے ہیں کی 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 پتنجلی راجیو دیکھشت کا ایڈیا تھا دیکھ اس بارے میں مجھے ایک نی مالوں لیکن جو مومنٹ راجیو دیکھشت چلا سوادیشی مومنٹ سوادیشی جیسے کوئی چیز نہیں جو پتنجلی نہیں بناتا سوادیشی تو لیکن یہ آئیڈیا راجیو دیکھشت کا تھا اس پہلے سے کام کر رہے تھے اس کے بارے میں مجھے پوری جانکاری نہیں ہے تو میرا کہنا ٹھیک نہیں ہو سر رشا بادرش ہے کہ فیملی کی اجازت کی بنا پوس موٹم کیا جا سکتا ہے رشا بادرش ہے ان کا کہنا ہے کیا فیملی کی اجازت کی بنا پوس موٹم کیا سکتا ہے بلکل کیا سکتا اجازت زرا سا بھی ایک پرسنٹ بھی شک ہو تو کرنا چاہیے میں آپ کو ایک لیٹسٹ بتاتا ہوں دیوالی سے ٹھیک دن پہلے کی بات ہے ہمارے آفس میں ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے دیواکر پانتھ ان کا میرے پاس فون آیا چھوٹا بھائی ہے 35 38 سال کا ہوگا تو ان کا فون آیا کہ اس کی طبیت آچانک بھگڑی اس نے الٹی کی اس کے بعد اس کو ڈی ایل کپور ہوسپیٹل لے گئے اور ہوسپیٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ینگ ایج ہے اور یہ سمٹم ہے ہمیں کچھ ڈاوٹ ہے کہ فال پلے نہ ہو اور وہ چاہتا تھا کہ بھائی ہے ایموشنل لگاؤ تھا تو وہ چاہتا تھا کہ یہ پوسٹ موٹم نہ ہو اور وہ یہ کرنا چاہیے تو مجھے بھی لگا ایک اس کے ناتے کہ نہیں یہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہوسپیٹل والے تو پھر میں نے کہا کہ آپ جو بہتر لگتا آپ وہ کیجئے تو ایسا نہیں کئی بار فیملی والے منع کرتے ہیں لیکن جہاں بھی ذرا سا ڈاؤوٹ ہو وہاں پہ اس ہوسپیٹل اگر سرکاری ہوسپیٹل ہے اور وہاں پہ پولیس کا پکٹ بھی ہوتا ہے تو ان سب کی ذمہ کی کرائے کیونکہ ایک پرسنٹ بھی اگر نگلیجن سے موت ہوئی ہے ڈاکٹروں کی لا پروائی سے ہوئی ہے کسی بھی چیز سے اگر شک کی گنجائش بچتی ہے پنجاب کی بہت انٹریسٹنگ کہانی تھی اور بڑا افسوسناک خاتمہ بھی ہے اس کہانی کا خاص طور پر فضا کی لئے فضا کی ڈیڈ باڈی جب ملی تھی میں پھر یہاں سے پنجاب کیا تھا اور اس سے پہلے میں نے شو بنائی تھا ان دونوں کی جس طرح سامنے آئی تھی کہ حریانہ کا ایک منتری ایک cabinet منسٹر اور ایک سے اچانک اس کا پیار ہوتا ہے وہ شادی کرتا ہے اور شادی کے لئے وہ اپنا نام بدلتا ہے چندر پرکاش چاند محمد اپنا نام رگتا ہے تو یہ بہت وہ کہانی تھی لیکن اس کہانی کا انت بڑا دردناک تھا اچھا آپ نے یاد دیلا ہے میں جلدی آپ کو یہ کہانی سنت ہوں سامن بھٹ صاحب شکریہ آپ کی اس تاریف آپ کے بیار کا اور بس اس سے پہلے کہ بھول جاؤ ایک مجھے بڑا معافی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں میں ایک بچی سے وعدہ کیا تھا اکتوبر کو اس کا برڈے تھا اور اسی شو میں ایک بار میں بات بھی کی تھی مطلب میسیج کا جواب دیا تھا اور میں کہا تھا کہ وہ بچی بہت بڑی فین ہے اور وہ crime تک کہانی سنتی ہے اور چھوٹی ہے تو مجھے بھی لگا کہ چھوٹی بچی نہیں سننا چاہیے لیکن ان کے جو فادر ہے پرسید سنکہ آج انہوں نے ایک میل لکھا وہ میل پڑھ مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں پر پایا اور اکتیس تاریخ کو میں وعدہ کیا تھا کہ اس کے برڈے کے دن اس سے فون پر بات کر کر گا وہ میں نہیں کر پایا اور اس سے لے وہ ناراض ہو گئی ہے جو ان کی little angel ہے چھوٹی سی بچی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب وہ سوتی ہے تو انہوں نے mail میں لکھا ہے سوتے وقت تین چیز یں کہتی ہے good night papa good night mammy good night khan kgn 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 لکھا میرے بارے to مجھے بڑا اچھا لگ بڑا emotional لیکن میں پرسیت سنکھا جی وعدہ کرتا ہوں آپ کو اچانک call کروں گو اور میں بیٹیا سے ضرور بات کروں گا اور اکتیس کو نہیں کر پایا بات بات اگر اس بات میں گھوم کر آگ گیا کیونکہ بیس تو ہو جس راجی دیکشیت کی موت کے بعد پوسٹ موٹم نہیں ہوا ایک دسمبر کو موت 48 گھنٹے کے اندر انتیم سنسکار ہو گیا تو صرف کہانیاں ہی آئیں گی اس کے بعد آپ ثابت کیسے کریں گے کی نیچرل ڈیت تھی کیسی اور وجہ سے موت ہوئی کیونکہ آپ کے پاس نہ باڈی ہے نہ اور کچھ چیز ہے سامنے کیس کھڑا ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسا پروف سبوت کچھ نہیں ہے اور سب سے اڑی بات یہ ہے کہ اس کے موت اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر شک سوال کرتے رہیے کسی کا بھی گربان پکڑتے رہیے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا ناگیندر شاہ جی نیپال سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نیپال سے ہیں تو اس لئے میں بہت خوبصورت جگہ ہے نیپال میں کئی بار گیا ہوں آپ کے چارل شوبرات کی وجہ سے بھی گیا تھا ایک بار اور گیا تھا ایک بار گھومنے بھی گیا تھا بیوی بیٹی کے بیوی شانتی لال جوشی جی کہہ رہے ہیں کوئی ایسی مرد مستری بتائی جس میں آج تک کاتل نہ پکڑا گیا ہو شانتی لال جی ایسی تو تمام کہانی آروشی کو لے لیجیے آروشی کا کاتل آج بھی نہیں معلوم چونکہ ماں باپ تو ہائی کوٹ سے بری ہو چکے ہیں باقی کون ہے نہیں معلوم آہ ایسی ایک لنبی لسٹ ہے اور میں کسی دن لے کے بیٹھوں گا جس میں آج تک آج کاتل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ایسی بہت ساری کہانیاں لیکن ایسی کہانی جس میں آج تک کاتل نہیں ملا اور وہ بہت زیادہ اس میں تین چھ ہو میں ایسی لسٹ بناتا ہوں اور آپ کو ایسی کہانیاں بھی سناتا ہوں سار پرمین کمار گپتہ صاحب نمشکار تھانک یو ویری مچ ہلو کرائیم تک سے جڑنے کے لیے تھانک یو سار رشب آدرش ہے وہ نیوز آتی ہیں تو وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن فیکٹ کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتا ورنہ پھر آپ مصبر سے بھروسہ اٹھ جائے گا اس لئے ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے ایک تم بھکرم شرما صاحب کے سوال ضرور لہ ان کی بہت شکایت رہتی ہے مناخشی جی نمز کار اور آپ کی بیٹیا تنش ہیلو بیٹا اور اچھا لگا کہ آپ ممی کے ساتھ حالان بری بری چیز ہوتی کرائیم تک آپ اب بھی دیکھیں پڑھائی پہ دھیان دیجئے لیکن ہلو ہمیشہ اچھی رہی خوش رہی خوب پڑھائی لکھئے سر سنڈیب جی آپ نے پیسے دیئے اور سوال نہیں پوچھے پیسے والا مجھ ابھی تک سمجھ بھی نہیں آیا کی پیٹ کوششن کیا ہوتا اور پیٹ کوششن کیا ہوتا لیکن خیر سنڈیب صاحب آپ نے لکھا کرائیم تک دیکھتے ہیں thank you very much سر ممبئی سے آپ پوروا ہیں جنہوں نے آپ بارداد کا تالیبات episode دیکھا تھا سیٹرڈی کو کہہ گئے وہ انہیں بہت پسند آیا آپ پوروا ممبئی سے thank you very much آپ آپ پسند آیا آج جب وارداد اچھا ہو آپ نے یاد دلایا تو میں تھوڑی سی مارکٹنگ کر لیتا ہوں اپ سے لگ بگ سوا گھنٹے کے بعد آج وارداد میرا فیوریٹ ایک سبجیکٹ ہے اس کی بھی کہانی بڑی انٹریسٹنگ ہے کبھی سناؤو آپ کم جونگ میں دو تین سال تک تو اتنی اس کے اوپر سٹوری کر دی کم جونگ پہ ایسا لگا کہ میں پی ایس کر لیا اس پہ بینہ کچھ دیکھے ریفرنس کے میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں دس پندرہ گھنٹے تو یہ بول دوں گا تو کم جونگ ان کا یہ ہے کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ وہ نیوکلر ٹیسٹ اور یہ ساری چیز نہیں کرے گا لیکن اب خبر آرہی ہے کہ اس نے شروع کر دیا تو بدلہ نہیں ہے تو آج یہ اس بات ہوگے سال بھر اور اس میں یہ تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ہم نے فوٹو کے ساتھ دکھایا تھا تو نورث کوریا ہم لوگ کو نوٹیس آیا تھا پر مجھے اچھا لگا کہ کم سے کم کم جونگ کیا سا نوٹیس آیا سر سمیر بھٹناغر سمیر سمیر بھٹناغر صاحب نے ایک پرسنل کوششن پوچھا ہے کی آپ کی آنے جانے کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ جنرل نے تھوڑا بہت جان کاری رکھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ کو کیا گھر پہ جا کے بیوی کی ڈانٹ نہیں کھانی پڑتی ہے سمیر صاحب میری بیوی جو پہلے جنرلزم میں تھی تو جنرلزم میں کیسے کام ہوتا جانتی ہے تو مجھے ایک تھوڑا سا فائدہ ملا لیکن پھر بھی ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ کئی بار کئی سارے کچھ پلان بنتے ہیں کہیں جانا ہے کچھ کرنا ہے اور آجانا کچھ ہو جاتا تو سارا پلان چوپڑ ہو جاتا ہے شروعات میں ڈانٹ پڑتی تھی لیکن اب بیوی سے تو نہیں پڑتی بیٹی زیادہ زید کرتی ہے اور بیوی کو سمجھانا اور گھومانا تھوڑا میرے لئے ایزی رہتا تھا بلکل اسی کی حکومت چلتی اور بس ہم سب میں بات کرتا ہوں کہ وہ پرائم نیسٹر ہے گھر کے اندر میں پریسی ہوں جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا اور جو میری بیٹی پبلک ہے جنت جس کی کوئی سنتی نہیں سر جید پال جید سوال ضرور پوچھ لیا کیجئے آپ لوگ خیر سوزید پال جی اچھے رہی خوش رہی اور اسی طرح کرائم تک دیکھتے رہی تو آپ لوگوں سے آج کافی بات ہوئی کل پھر ملیں گے اور واردات کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور اسی طریقے سے اپنا پیار دیتے رہی اور دیپک رہی اور جہاں غلطیاں ہوں انسان ہم لوگ معافی کرتے رہی گا ڈیو 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 ڈیو